شریف فیملی کے سر سے دعاوں بھرا سایہ اٹھ گیا میاں نباز شریف اور میاں شہباز شریف کی والدہ لندن میں انتقال کر گئیں بیگم شمی مختر کی عمر نوے برس تھی چار روز سے زیادہ بیمار تھیں انتقال ایونفیل اپارٹمنٹس میں ہوا علالت کی باوجود فروری میں لندن نبادہ ہوئیں ڈاکٹرز نے طویل سفر سے منع کیا لیکن انہوں نے بیٹے سے ملنے کی خواہش کا اثار کیا بیگم شمی مختر کو لاہور میں شوہر میاں شریف کے پہلو میں دفن کیا جائے گا میاں نباز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کی نماز جنازہ لندن میں ادا کی جائے گی میت لندن کے صدقانے منتقل کرنے کی تیاریاں ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ ڈرڈ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا ڈرڈ سرٹیفکیٹ کے بعد جیسے خاکی پاکستان گھجوانے کی انتظامات کیے جائیں گے میت ائر ایمورن سے پاکستان بھیجوانے کا انکان میاں نباز شریف میت کے ساتھ پاکستان نہیں آئیں گے ذات مولیس نے فضائی سفر سے منع کر دیا میاں نباز شریف اور شہباز شریف کی فان پر بات کروائے گئی دونوں آبدیدہ تھی لیگی رہنما آتاولہ تارر کہتے ہیں اجازت کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اکٹھا کیا گیا بیگم شمی مختر کا جیسے خاکی پاکستان آنے میں دو سے تین روز لگ سکتے ہیں ایک روز قبر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول کی درخواست دی جائے گی مریم نواز کو پشاور جلسے میں دادے کے انتقال کے اطلاع دو کھنٹے بعد ملی مریم نواز آبدیدہ ہو گئی جلسے کے شرکہ کو انتقال کی خبر دی اور تقریر کیے بغیر چلی گئی مریم نواز کا سابق وزیراعظم نواز شریف سے بھی ٹیلی فون اکراب تھا مریم نواز سے بات کرتے ہوئے میاں نواز شریف رو پڑے مریم نواز کا ٹویٹ میں پشاور میں موبائل سرویس بند ہونے کا شکوا کہا کسی حکومتی شخص میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ مجھ تک دادی کی وفات کی اطلاع پہنچا دیتے سابق صدر عاصف علی زرداری بلاول بھٹو کا میاں نواز شریف شہباز شریف کی والدہ کی انتقال پر اصحار اتازیت مریم نواز شریف کے صدر چودوے شجاعت حسین چودوے پرویز الہی وزیراعظم آزاد کشمی راجہ فاروق حیدر اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی طرف سے بھی اصحار افسوس وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کا بھی بیگم شمی مختر کے انتقال پر شریف پرادران سے اصحار اتازیت پی ڈی ایم کا بشاور میں سیاسی پاور شو کارکن پرجوش پنڈار میں پارٹی پرچموں کی بہار امیر حیدر ہوتی نے حکومت کو ملکی تاریخ کی ناکام ترین حکومت قرار دے دیا کہتے ہیں ملک میں صرف اور صرف آئین کے حکمرانی ہوگی فوری طور پر ملک میں اندخابی صلاحات کا مطالبہ ترجمان پی ڈی ایم یا افتخار کہتے ہیں کہ حکومت نام نہاد دھاندلی کی پیداوار ہے وزیراعظم نے ممکنہ لوگٹاؤن کی ذمہ داری اپوزیشن پر ڈال دی کہتے ہیں کرونا کیسز اسی رفتار سے بڑھتے رہے تو مکمل لوگٹاؤن لگانا پڑے گا نتاج کے ذمہ دار پی ڈی ایم کی قیادت ہوگی پی ڈی ایم لاکھوں جلسے کر لے این آر او نہیں ملے گا موون خصوصی فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت سے پنجا آزمائی کرنے کا وقت نہیں کرونا سے جنگ کرنے کا وقت ہے مولانا فضل رحمان حکومت سے لڑنے کی بجائے کرونا سے لڑے اپوزیشن جب لاہور میں جلسہ کرے گی تو قانون ان کا بہترین استقبال کرے گا گلگت بلتستان کے حلقہ تین میں پولنگ کے بعد ووٹنگ کیگن بھی جاری ابتدائی نتائج آنے کا سلسلہ جاری پیپلز فارٹی کے آفتہ پہدر نونڈی کے زلفکار علی اور تحریک انصاف کے سیئے سحیل عباس شاہ میں مقابلہ حلقے میں تحریک انصاف تومیدوار جعفر شاہ کے ارتکال پر پولنگ ملتوی کرتی گئی تھی کرونا کے باعث تعلیمی دارے بند ہوں گے یا نہیں وفاقی وزیر تعلیم کی زیر صدارت صبحی وزرائے تعلیم کا اجلاس کل ہوگا شفقت نحمود کہتے ہیں تمام فیصلوں کا اعلان اجلاس کے بات کریں گے عوام کی آواز 24 نیوز کی بندش کا تراسی معروض عوام پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے محروم ملک بھر میں صحافیوں اور سیول سوسائٹی کا احتجاب ٹویٹر نے بھی جو بائیڈن کو امریکی صدر مان دیا 20 جنوری کو امریکی صدر کو آفیشل اکاؤنٹ جو بائیڈن کو دے دیا جائے گا ٹویٹر انتظامیہ کے مطابق خاتون اول اور نائب صدر کے اکاؤنٹ بھی تبدیل کر دیا جائیں گے قومی ٹیم کے سابق کپتان مشتاق محمد 77 برس کے ہو گئے 1969 سے 1989 تک 57 ٹیسٹ اور 10 ایک روزہ میچز کھیلے 19 ٹیسٹ میچز میں قومی ٹیم کی قیادت کی گلوکار آلمگیر کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد گھر منتقل طبیعت میں بہتری ویڈیو پیغام میں کہا کہ مدافعتی نظام کمزور ہے کرونا خطرات کے باعث وہ ایک ماہ تر دھر سے باہر نہیں جائیں گے بہت جلد مداہوں کے سامنے پرفارم کریں گے